فصل حتی للغایت کا علا فہذا کان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غایتا لہو کان تلکلمت عاملتا بحقیقتها جی اس فصل میں حروف معانی میں سے ساتھوں حرف حتی اس کے بارے میں مصنف آپ کو بتلائیں گے بھئی حتی کہ یہاں پر تین معانی بیان کریں گے اس فصل کے اندر پہلا معنی کہ حتی غایتا کے لئے آئے یعنی انتہا بتلانے کے لئے آئے بھئی کسی چیز کی انتہا بتلانے کے لئے آئے یہ ایک معنی اور یہ حتی کا حقیقی معنی ہے حتی کیا بیان کرنے کے لئے آئے غایتا اور انتہا بیان کرنے کے لئے آئے بھئی اور دوسرا حتی کبھی کہہ کے معنی میں آتا ہے بھئی حتی کبھی کہہ کے معنی میں آتا ہے یعنی یہ بتلاتا ہے کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب ہے بھئی ما بعد اس کی جزا ہے اور اس کا مسبب ہے تو سببیت بیان کرنے کے لئے آتا ہے جیسے کہہ کسی آیا کرتا ہے سببیت بیان کرنے کے لئے آتا ہے مولانا بھئی سمجھ میں آیا؟ مثلا میں نے کہا اسلام تو کہے ادخل الجنہ تا اسلام تو کہے ادخل الجنہ تا میں اسلام لایا میں مسلمان ہوا تاکہ جنت میں داخل کیا جاؤں تو مسلمان ہونا سبب ہے دخول جنت کا تو ما قبل میں سبب ہے اور ما بعد میں کیا ہے؟ مسبب ہے جزا ہے اس کی جزا ہے مولانا ما قبل میں سبب اور ما بعد میں اس کی جزا ہے اس کا مسبب ہے بھئی تو کبھی حتی کہہ کے معنی میں آئے گا بھئی اور کبھی حتی آتف محض کے لئے آئے گا مولانا کس کے لئے آئے گا؟ صرف آتف کے فائدہ دے گا بھئی تو حتی کا حقیقی معنی پہلا ہے بھئی غائط کے لئے انتہا بتلانے کے لئے آئے گا اور دوسرا معنی کیا بتلایا؟ کہہ کے معنی میں آئے گا سببیت بتلانے کے لئے بھئی اور تیسرا معنی کیا بتلایا؟ آتف محض کے لئے آئے گا صرف عاطف کا فائدہ دے گا اور ان میں سے حقیقی معنی کون سا ہے غائب کے لیے ہے انتہابت لانے کے لیے ہے لیکن اس حقیقی معنی کے لیے میں حقیقی معنی تب ہوگا جب دو شرطیں پائی جائیں مولا ایک تو یہ کہ حقیقی معنی جو فیل ہو اس میں امتداد ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے امتداد یعنی طول ہو طول ہو لمبائی ہو بھئی آنی نہ ہو ایک آن میں ایک لمحے میں ہونے والا نہ ہو بھئی کیا پہلے شرط کیا ہے حتیٰ کے ماں قبل فیل میں کیا ہونا چاہیے امتداد کا کیا معنی طول اور لمبائی بھئی لمبا ہو سکے بھئی وہ فیل اور آنی نہ ہو یعنی ایک آن میں ہونے والا نہ ہو ایک لمحے میں ہونے والا نہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ ماں بعد جو حتہ کا ہے اس میں انتہا بننے کی غایہ بننے کی صلاحیت بھی ہو گئی ماں بعد میں غایہ اور انتہا بننے کی صلاحیت بھی ہو یعنی ماں بعد ایسی چیز ذکر ہو جس کی وجہ سے کسی فیل کو بس کر دیا جاتا ہو ماں بعد میں ایسی چیز ذکر ہو جس کی وجہ سے کسی فیل کو کیا کر دیا جاتا ہو روک دیا جاتا ہو اس کی انتہا کر دی جاتی ہو اس کو روک دیا جاتا ہو بھئی یہ دو شرطیں ہیں تو پہلی شرط یہ کہ ماں قبل میں ایسا فیل ذکر ہو جس میں انتداد طول پایا جائے اور ماں بعد ایسی چیز ذکر ہو جس میں انتہا بننے کی صلاحیت بھی ہو اس کی وجہ سے کسی فیل کو روک کی انتہا بھی کر دی جاتی ہو اس کی روک ختم کر دیا جاتا ہے دیکھئے بھئی اب ثان باتیں ہیں حَتَّى لِلْغَيَتِ حَتَّى غَيَتِ یعنی انتہا کے لئے آتا ہے قَعِلَى جیسے کہ الہ انتہا بیان کرنے کے لئے آتا ہے بھئی سمجھ میں آیا زَحَبْتُ یا سِرْتُ سِرْتُ مِنَ الْبَيْتِ الْمَسْجِدِ میں چلا مسجد سے کہاں تک گھر تک بھئی گھر سے میں چلا کہاں تک مسجد تک تو یہ چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے مسجد پر یہ کس نے بتلایا الہ نے بتلایا تو حَتَّى انتہا بتلے کے لئے آتا ہے جیسے الہ انتہا کے لئے آتا ہے جیسے کہ الہ ہے فَعِدَا کَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ پس جب مَا قَبْلَهَا حَازَمِ رَاجِهَا حَتَّى جب حَتَّى کا مَا قَبْلَ جو ہے قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ وہ قبول کرنے والا ہو لِلْإِمْتِدَادِ کس کو امتداد طول لمبائی کو یعنی اس وہ لمبائی کے قابل ہو وَمَا بَعْدَهَا يَسْلُحُ غَايَةً اور مَا بَحَتَّى کا مَا بَعْد وہ صلاحیت رکھتا ہو غَايَةً لَهُ اس امتداد کے لیے غَايَة اور انتہا بننے کی تُقَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا تو کلمہ عمل کرنے والا ہوگا بِحَقِيقَتِهَا اپنے حقیقت کے ساتھ یعنی حقیقی معنی کے ساتھ یعنی ماں قبل میں ایسا ہو فیل جس میں کیا ہو امتداد ہو اور ماں بعد ایسا ہو جس میں غَايَةً بننے کی صلاحیت ہو مثالوں دیکھئے مثالہ مثال اس کی امام قال محمد رحم اللہ وہ جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا ہے اِذَا قَالَ جَبْ قَحَا کسی شخص نے آقا نے کہا عَبْدِ حُرُّن میرا غلام آزاد ہے اِلَّمْ عَضْرِبْكَ اگر میں تیری پٹائی نہ کروں حَتَّى يَشْوَعَ فُلَانُ یہاں تک کہ فلا سفارش کرے یوں کہا بھئی سمجھ میں آیا میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس وقت تک تیری پٹائی نہ کروں جب تک فلا سفارش نہ کر لے حَتَّى تَصِيحَ صَاحَ يَصِيحُ کے معنی چیخنا اس کا حَتَّى پھر اسی ماء قبل حَتَّى یَشْوَعَ پر ہو رہا ہے میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس وقت تک تیری پٹائی نہ کروں جب تک تو چیخنے نہ لگے جب تک تو چیخنے لگے اس وقت تک اگر میں تیری پٹائی نہ کروں تو پھر میرا غلام آزاد ہے اور حَتَّى تَشْتَكِيَا بَيْنَا يَدَيَّا یا یہاں تک کہ تُو شکایت کرنے لگے بَيْنَا يَدَيَّا میرے سامنے شکوا و شکایت کرنے لگے فریاد کرنے لگے سمجھ میں آیا بھئی میرا غلام آزاد ہے اگر میں اس وقت تک تیری پٹائی نہ کروں جب تک کہ تُو میرے سامنے فریاد کرنے لگے یعنی اتنی پٹائی میں تیری کروں گا کہ تُو میرے سامنے فریاد رونے لگے گا بھئی مافیاں مانگنے لگے گا چھوڑنے کی درخواست کرے گا پھر تجھے میں چھوڑ دوں گا اس وقت تک میں تجھے چھوڑوں گا اگر اس سے پہلے میں نے تجھے چھوڑ دیا تو میرا غلام آزاد ہے تو تھا یہاں تک کہ تُو فریاد کرنے لگے بَيْنَا يَدَيَّا میرے سامنے اَوْحَتَّى يَدْخُلَ الْلَيْلُ یا میں یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے اگر میں تیری پٹائی نہ کروں یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے تو میرا غلام آزاد ہے اب دیکھئے مالانا قَانَتِ الْقَلِمَةُ حَامِلَةً بِحَقِيقَتِهَا قلمہ جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے اپنی حقیقت کے ساتھ یعنی اپنی حقیقی معنی کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں خود بتلا رہے ہیں لِعَنَّا ظَرْبَ بِتْتَقْرَارِ يَخْتَمِلُ الْإِمْتِدَادَ اس لیے کہ ظَرْب تقرار کی وجہ سے احتمال رکھتی ہے امتداد کا بھئے ظَرْب تو آنی چیز ہے ظَرْب کیا ہے؟ آنی چیز ہے ایک لمحے میں ایک تھپڑ لگایا ظَرْب ہو گئی یا نہیں بھئی سمجھ میں آیا؟ تو ایک جوتا لگایا ایک لمحے میں جوتا لگ گیا بھئی آنی چیز ہے لیکن تقرار کے ساتھ اس میں کیا آ جاتا ہے؟ امتداد جوتے مارتے چلے جاؤ مارتے چلے جاؤ بھئی امتداد آ گیا تو امتداد ہے ماں قبل میں امتداد بھی ہے اور ماں بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت بھی ہے یعنی ماں بعد والے جو چیزیں ذکر ہیں ان کی وجہ سے کسی فیل ذرب بغیرہ کو مثلاً ترک بھی کر دیا جاتا ہے کوئی کام آپ کسی کے پٹائی کر رہے ہوں کوئی سفارش کر دے تو پھر کیا کر دیا جاتا ہے؟ پٹائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طرح آپ پٹائی کر رہے ہیں کسی کے وہ چیخنا شروع کر دے تو اس کی وجہ سے بھی پٹائی کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے یا آپ کسی کے پٹائی کریں بھئی اور وہ مافیاں مانگنے لگے رونے لگے بھئی شکوہ شکایت اس کی زبان پر آ جائے تو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ پٹائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا مولانا پیٹائی کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ رات آگئی تو بھی اس کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے پیٹائی کو چھوڑ دیا تو یہ ماہ بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت ہے یعنی ان کی وجہ سے ماہ قبل کے فیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دونوں شرطیں پوری ہوئیں اور اب دونوں شرطیں پوری ہوں تو حتیٰ کس معنی میں ہوگا غایت کے معنی لئنہ ضرب ابت تقرار اس لئے کہ ضرب تقرار کی وجہ سے یحتمل الانتداد احتمال رکھتی ہے انتداد طول کا لمبائی کا وشفاعت فلان وامسالوہا اور فلان کی سفارش اور اس کے جو مثل چیزیں ذکر ہوئی ہیں فلان کے سفارش اور اس کے مثل چیزیں تسلح غایتن لزرب وہ صلاحیت رکھتی ہیں غایہ بننے کی ضرب کے لئے فلویم تنا یعنی ضرب قبل الغایت حانیسہ بس اگر وہ شخص رک گیا ضرب سے غایہ سے پہلے ہی حانیسہ تو کیا ہو جائے گا یعنی اگر فلان کے سفارش کرنے سے پہلے اس نے اس کو مارنا چھوڑ دیا تو پھر تو حانیس ہو جائے گا اس نے تو کہا تھا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک فلان سفارش یا والا نا رات کے آنے سے پہلے اس نے پٹائی کرنا چھوڑ دی تو بھی کیا ہو جائے گا حانیس کیونکہ حتہ یہاں کسی چیز کے لئے فائدہ دے رہا ہے غایت کا معلوم ہوا یہ پٹائی کرنے کی انتہا کب ہوگی جب رات داخل ہو جائے تو پھر اس وقت اس کی قسم پوری ہو جائے گی ورہا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور غلام کیا ہو جائے گا غلام آزاد تو حانیس ہو جائے گا تو انتمان صورتوں میں اسی طرح ہے تو یہ سب صلاحیت رکھتی ہیں غایہ بننے کی ضرب کے لئے فلوین طرح آنیس ضرب قبل غایت حانیسہ پس اگر وہ رک گیا پٹائی کرنے سے غایہ انتہا سے پہلے ہی انتہا کے آنے سے حانیسہ تو کیا ہو جائے گا حانیس ہو جائے گا حانیس ہو جائے گا اسی طرح ولو حالا پا اگر قسم اٹھائے کسی شخص نے لا يفارق و غریمہو کہ وہ جدا نہیں ہوگا اپنے قرمقروض سے حتا تقضیہو دینہو یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے اس کا قرضہ ففارقہو ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا يفارق و غریمی واللہ میں اپنے مقروض سے جدا نہیں ہوں گا حتا یقضیہ حتا یقضیہنی دینی حتا یقضیہنی واللہ لا يفارق و غریمی حتا یقضیہنی دینی یہاں تک واللہ میں اپنے مقروض سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ وہ مجھے ادا نہ کر دے میرا قرضہ وہ مجھے ادا نہ کر دے میرا قرضہ تو آپ دیکھیں والا نا اب وہ کیا لے کر آیا حتا اور حتا کو حقیق معنی پر محمول کریں گے یعنی غایت کے معنی پر جب اس میں کتنی شرطیں پائی جائیں دو شرط تو یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں لا افارق و میں جدا نہیں ہوں گا اور جدا نہ ہونا اس کے اندر طول ہے آپ ایک کے ساتھ دس گھنٹے ساتھ لگے رہیں بھئی ایک گھنٹہ لگے رہیں سمجھنے آیا تو جدا نہ ہونے میں کیا ہے امتداد ہے اور ماں پاڑ میں غایہ بننے کی صلاحیت بھی ہے کہ قرض ادا کرنے پر کیا کیا جاتا ہے کسی کہا سے کسی کا پیچھا چھوڑ دیا جاتا ہے سمجھنے آیا بھئی تو اب یہ حامل کرے گا اپنے حقیقی معنی سے اور غایہ کا معنی ہوگا تو معنی یہ ہے کہ میں اپنے مقروض سے ادا جدا نہیں ہوں گا اس وقت جب تک کہ وہ میرا قرضہ ادا نہ کر دے تو لہٰذا اگر وہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے اس سے جدا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا حانس اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد اس سے جدا ہوا تو اب حانس نہیں ففارقہ قبل قضائے دین حانسہ پس اگر اس سے جدا ہو گیا اداع دین سے پہلے ہی حانسہ تو حانس ہو جائے گا جے یہاں تک یہ بات چلی کہ جب دو شرطیں پائی جائیں تو حتہ کس معنی میں آئے گا غایہ کے معنی میں آئے گا یا اب آگے ایک اشکال کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ اے صاحب کتاب آپ نے تو یہ ذابطہ ذکر کیا اب ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں ہاں دونوں شرطیں پوری ہیں لیکن اس کے باوجود حتہ غایہ کے معنی میں نہیں ہے حتہ غایہ مثال بھئی دیکھو ایک شخص نے کہا قسم اٹھائی واللہ واللہ از ریبو کا حتہ تموتا واللہ میں کیا کروں گا تیری پٹائی کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا واللہ از ریبو کا میں تیری پٹائی کروں گا حتہ اقتلو حتہ اقتلہ کا یہاں تک کہ میں تجھے قتل کر دوں اور اس صورت میں ماہ قبل میں امتداد ہے پٹائی کرنے میں کیا ہے امتداد اور ماہ پاتھ میں غایہ بننے کی صلاحیت ہے کسی کی موت پر یا کسی کے قتل ہو جانے پر کیا کر دیا جاتا ہے پٹائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں غایہ بننے کی بھی صلاحیت ہے لیکن اس کے باوجود فقہائے کرام لکھتے ہیں اگر وہ اس کے مرنے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دے یا اس کے قتل ہو جانے سے پہلے ہی اس کو کیا کر دے چھوڑ دے تو بھی قسم پوری ہو جائے گی اور وہ حانس نہیں ہوگا حانس نہیں ہوگا تو دیکھئے یا حتہ کے حقیقی معنی پر عمل ترک کر دیا گیا حتہ تو یہاں کس لئے ہونا چاہئے تھا غایہ پر لہذا ذرک کی انتہا کس پہ ہونی چاہئے تھی موت پر یا اس کے قتل ہو جانے پر اس سے پہلے اگر ہو جائے تو پھر تو اس کی قسم پوری نہ ہوئی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ اگر کوئی ایسی دلیل قائم ہو جائے جس کی وجہ سے عمل حقیقت پر عمل کرنا کوئی معنی آ جائے مالا نہ یوں کہیں کوئی معنی آ جائے حقیقت پر عمل کرنے سے تو حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور حقیقت پر سے ایک معنی عورف ہے مالا آپ ذاتہ پڑ چکے ہیں کبھی عورف کی وجہ سے بھی کیا کر دیا جاتا ہے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا پڑ چکے ہیں یا نہیں بھئی تو حقیقی معنی کو عورف تو یہاں بھی عورف کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا اس لیے کہ اور پیگر موت چھوڑے گا ہی نہیں یا قتل ہو جانے تک چھوڑے گا ہی بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں تیری زبردست پٹائی کروں گا کیا کروں گا میں تیرے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مر نہ جائے کیا معنی ہوتا ہے میں تیری زبردست شدید پٹائی کروں گا اور اسی طرح یہاں تک کہ تیری قتل ہو جائے اس سے بھی کیا مراد ہوتا ہے میں تیری شدید پٹائی کروں گا زبردست پٹائی کروں گا تو یہاں پر حرف کی وجہ سے حقیقی معنی کو کیا کر دیا گیا تو یہ معنی حرف بنا ورنہ تو حسنہ عمل کرنا تھا اپنے حقیقی معنی کی وجہ سے تو یہ جواب دے رہے ہیں صاحب کتاب بھئی کہتے ہیں فیضا تازر العامل بالحقیقت جب متعذر ہو جائے ممکن نہ رہے عمل حقیقت پر حقیقت پر لیمانعین کسی معنی کی وجہ سے کل حرفی جیسے کہ حرف ہے کمالہ و حالفہ جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہیں یا ذریبہو کہ وہ پٹائی کرے گا اس کی دوسرے کی یہ نہیں کہ وہ پٹائی کرے گا اس کی حتہ یا موتہ یہاں تک کہ وہ مر جائے حتہ یا اقترہ ہو یہاں تک کہ اسے قتل کر دے فمیلہ علی الظرب الشدید اس کو محمول کس پر کیا جائے گا ضرب شدید پر بیعتبار الحرفی عرف کے اعتبار سے تو اب موت سے پہلے بھی اس کو چھوڑ دے تو پھر خانس نہیں ہوگا اور قتل اس کے ہو جانے سے پہلے بھی اس کو چھوڑ دے تو خانس نہیں ہاں ضرب شدید ہونی چاہیے دو تین چار جوتے مار دیئے یہ نہیں مراد بھئی گم سمجھ میں آیا بھئی اچھے خاص پٹائی ہونی چاہیے پھر قسم پوری ہوگی وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ وَالْآخِرُ صَالِحًا لِلْغَايَةِ بھئی آپ بتلا رہے ہیں دوسرا معنی کہ کبھی حتی کس معنی میں آئے گا کہہ کے معنی میں آئے گا بھئی کہہ کے معنی میں یعنی یہ بتلا رہے گا کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب اور جزا ہے یہ کب کہتے ہیں جب پہلی دو شرطیں پوری نہ ہوں جو ہم نے ذکر کھی پہلی شرط کیا تھی اول میں امتداد جب پہلی شرط پوری نہ ہو یعنی اول میں امتداد نہ ہو اور ثانی شرط کیا تھی غایہ بننے کی صلاحیت تو یہاں وہ بھی پوری نہ ہو یعنی ما بعد میں غایہ بننے کی صلاحیت بھی تو اول میں امتداد بھی نہ ہو اور ثانی میں غایہ بننے کی صلاحیت بھی نہ ہو تو پھر اس کو کیا کریں گے کس معنی پر محمول کریں گے مجازی معنی یعنی کیا کے معنی میں ہوگا سببیت بتلائے گا لیکن اس کے لئے بھی پھر دو اور شرطیں ہیں سببیت کے لئے بنے گا لیکن کاف جبکہ ماں قبل میں سبب اور ماں بعد میں جزا بننے کی صلاحیت ہو بھئی کیا بس لانا ہے اس نے کہ ماں قبل سبب ہے اور ماں بعد کیا ہے اس کی جزا ہے جب ماں قبل میں سبب بننے کی صلاحیت ہو اور ماں بعد میں جزا بننے کی تو پھر یہ کہہ کے معنی میں ہوگا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تو اس میں ماں قبل میں سبب اور ماباد میں جزا بننے کی صلاحیت دے تو پھر تو کہہ کے معنی میں بھی نہیں لے سکتے پھر اس وقت یہ عاصف محض کے لئے ہوگا کس کے لئے ہوگا یہ آگے جا کر بتلائیں گے وَإِلَّمْ يَكُنِ الْأَوَّلُ قَابِلًا لِلْإِمْتِدَادِ اور اگر پہلا امتداد کے قابل بھی نہ ہو وَلَآخِرُ صَالِحًا لِلْغَایَتِ آخر کا عطب کس پر ہے اول پر اَلَّمْ يَكُنِ الْآخِرُ صَالِحًا لِلْغَایَتِ اور اگر نہ ہو دوسرا غایہ صلاحیت رکھنے والا نہ ہو یعنی دونوں شرطیں نہ پائی گئیں البتہ وَصَلُحَ الْأَوَّلُ سَبَبًا وَالْآخِرُ جَزَاءً اور صلاحیت رکھتا ہو پہلا سبب بننے کی اور دوسرا جزا بننے کی تو يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ تو ثانی کو حتہ کو محمول کریں گے سمجھ میں آیا یا دوسرے کو کس پر محمول کریں گے جزا پر دوسرے کو جزا پر محمول کریں گے یعنی تو یہ کہہ کے معنی میں ہوگا وَمِثَالُ مِثَالُ اس کی مَا قَالَ مُحَمَّدْ رَمَلَى وہ جو امام محمد رمَلَى نے فرمایا ہے اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ جب کسی آقا نے غیر سے کہا کسی دوسرے سے کہا حابدی حررن میرا غلام آزاد ہے علم آتکا اگر میں تیرے پاس ترجمہ غور سے سنو اگر میں تیرے پاس اس لیے نہ آؤں اگر میں تیرے پاس اس لیے نہ آؤں حتہ تو غد یعنی تاکہ تو مجھے ناشتہ کروا دے غدا میں نے بتلایا چارس کا کھانا ہے مولانا عرب قدیم بھئی لوگ یہ ناشتہ وغیرہ نہیں جانتے تھے بھئی سمجھ میں آیا ہاں صبح صبح کام وغیرہ پر نکل جاتے اور نو بجے کے لگ بھگ یہ ان کے دوپہر کا کھانا ہوتا تھا بھئی اسے چارس غدا کہتے تھے اور پھر دوپہر کو کھانا نہیں ہوتا تھا شام کے وقت ہوتا تھا بھئی سمجھ میں آیا تو اب ناشتہ مراد لے لو اس سے اب تو تین وقت کا کھانا ہو گیا تو کیا کہا اس نے میرا غلام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس اس لیے نہ آؤں تاکہ تو مجھے ناشتہ کروا دے تو مجھے تو دیکھو یہاں حدتہ کا ترجمہ میں نے تاکے سے کیا اس لیے نہ آؤں تاکہ تو مجھے کیا کروا دے ناشتہ کروا دے یعنی آنا سبب ہے اور اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے ناشتہ کروانا ہے تو سببیت کا فائدہ دیا کتنا فائدہ دیا سببیت کا فائدہ یہ میں ترجمہ کیا حدتہ کو کہہ کے معنی میں لیا کیوں لیا بھئی کہہ کے معنی میں اس لیے کہ پہلی دونوں شرطیں پوری نہیں آنا ما قبل میں امتداد نہیں مولانا اتیان ذکر ہے آنا اور آنے میں امتداد نہیں آنا تو ایک آنی چیز ہے ایک آن میں ایک لمحے کی چیز ہے آپ ذکر کی انتظار میں جیسے ذکر پہنچا آپ کہتے ہیں ذکر آ گیا اب اس میں سول ہو سکتا ہے سول نہیں آپ انتظار میں کھڑیں جیسے ذکر آپ کو نظر آتا ہے آپ فوراں کہتے ہیں ذکر آ گیا ذکر آ گیا تو ایک نظر پڑتے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ آ گیا پہنچ گیا تو یہ ایک لمحے میں ہے اس میں امتداد طولہ نہیں تو اول میں امتداد کی صلاحیت امتداد نہیں اور ثانی میں جزا بن آسانی میں غایہ بننے کی صلاحیت نہیں ثانی کیا ہے ناشتہ کروانا اور ناشتہ کروانا یہ آنے اس پر آنے کی انتہا ہو سکتی ہے ناشتہ کروانے کی وجہ سے کوئی آنا چھوڑتا ہے ناشتہ کرواؤ گے تو اگلے دن تو وہ دوبارہ پہنچ جائے گا تیسرے دن پھر پہنچ جائے گا تو ناشتہ کروانے کی وجہ سے آنے کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ آنا اور زیادہ تو کھانا وغیرہ کھلاو گے تو پھر تو آنا اور تو اول میں امتداد نہیں اور ثانی میں غایہ بننے کی صلاحیت نہیں لہذا اب حدتہ کو کس معنی پر محمول کریں گے کہہ کے معنی پر یعنی یہ بتلائے گا کہ ماں قبر سبب ہے اور ماں بعد لیکن جردہ بننے کی صلاحیت ہو اور یہاں صلاحیت ہے کہ آنا وہ سبب ہو سکتا ہے کس چیز کا ناشتہ کروانے کا سمجھ میں آیا بھئی ناشتہ کے آئے تو وہ بدلے میں اس کو کیا کروائے ناشتہ کروائے تو کسی نے کہا میرا غلام آزار ہے اگر میں تیرے پاس اس لئے نہ آؤں حتا حتا کہ تو مجھے ناشتہ کروائے فہتا حبت وہ اس کے پاس آیا فلن یغت بھی اس نے اس کو ناشتہ نہیں کروایا اللہ احنا تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں حتہ غایا کے لئے نہیں ہے غایا کے بغیر سمجھ میں آیا بھئی اوپر والے مثالوں میں آپ نے دیکھا تھا بغیر غایا کے پائے جانے کے بغیر اگر اس نے فیل کو روک دیا تھا تو کیا ہو جاتا تھا حانس اور یہاں پر کیا ہے غایا نہیں جب غایا نہیں پائے جاتا تھا تو کیا ہو جاتا تھا وہ حانس تو یہاں بھی غایا نہیں پائے گیا لیکن پھر بھی وہ حانس نہیں کیونکہ یہاں حتہ غایا کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں پاتا ہو اس کے پاس آیا پلم یغت دی ہی پس اس نے اس کو ناشتہ نہیں کروایا لا یحنس وہ حانس نہیں ہوگا لیا نتغ دیتا لا یسلو غایتا لیل ایتیانی اس لئے کہ ناشتہ کروانا یہ صلاحیت نہیں رکھتا غایا بننے کی لیل ایتیان کس کے لئے آنے کے لئے بلکہ وہ داعن الہ زیادہ لیل ایتیان بلکہ وہ تو دعوت دینے والا ہے زیادہ آنے کی وَسَّلُحَ جَزَا انہا وہ صلاحیت رکھتا ہے جزا بننے کی جی جزا بننے کی سمجھے ہیں ناشتہ کیا ہے جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے فَيُفْ مَلُوَالَ الْجَزَائِ تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا جزا پر محمول کیا جائے گا فَيَقُونُ بِمَانَ لَا مِقَيْ بَئِ تو یہ کس معنی میں ہوگا حتی لَا مِقَيْ کے معنی میں ہو جائے گا فَسَارًا پَسْ ہو گیا کَمَا لَوْ خَالَ جیسے کہ اس نے کہا ہو گویا کہ اس نے اگر میں تیرے پاس یعنی میرا غلام آزاد ہے اِلَّمْ آتِكَ اِتْيَانًا اگر میں تیرے پاس نہ آؤں ایسا آنا جزا اُبُو تَغْدِیَتُ جس کی جزا کیا ہو ناشتہ ہو اگر میں تیرے پاس ایسا آنا نہ آؤں جس کی جزا کیا ہو ناشتہ ہو تو میرا غلام آزاد ہے تو وہ تو اس کے پاس آیا ہے ایسے آنے کے ساتھ جس کی جزا کیا ہو سکتی ہے ناشتہ یعنی تعظیم کے طریقے پر آیا ہو مالانا سمجھ میں آئے بھئی لڑنے کے لیے نہ پہنچاؤ گالیاں دینے کے لیے نہ پہنچاؤ کیونکہ گالیاں دینے پہنچاؤ یا لڑنے پہنچاؤ یہ تو ایسا آنا نہیں ہے جس کی جزا کیا ہو ناشتہ کروانا ہو کوئی گالیاں دینے پہنچے لڑنے مارنے پہنچے تو کیا اس کو ناشتہ کروائے گا کوئی جس کی اس آنے کی جزا ناشتہ کروانا نہیں ہو سکتا عزت کے اچھے طریقے سے آئے بھئی سمجھ میں آیا جس کی جزا ناشتہ بن سکتے بات سمجھ میں آئی سب کو وَإِذَا تَعْزَرَحَادَ اور اگر یہ بھی متعذر ہو جائے یہ بھی ممکن نہ رہے مالانا حتیٰ کوئلہ میں کہہ کے معنی میں بھی نہ لے سکتے بھئی پہلے جو شرطیں نہ پائی گئیں ماقبل میں امتداد نہیں ثانی میں ثانی میں غایہ بننے کے صلاحیت نہیں تو پھر اسے لے جائیں گے لامکہ کی طرف لیکن اس میں پہلے کیا دیکھیں گے کہ اول میں سبب اور ثانی میں جزا کرنے کے ساتھ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو پھر حتیٰ کس لے آئے گا آپ پہ وَإِذَا تَعْزَرَحَادَ یہ معنی بھی متاظر ہو جائے یعنی ہم جزا پر محمول کرنا بھی ممکن نہ رہے بِأَنْ لَا يَسْلُحُ الْآخِرُ جَزَانَ لِلْأَوَّلِ بِأِنْ لَا يَسْلُحَ الْآخِرُ جَزَانَ لِلْأَوَّلِ کہ اول کہ ثانی صلاحیت نہ رکھ ہوئے اول کے لئے جزا بننے کی فَمِلَا لَا لَا فِي الْمَحْضِ تو اس کو محمول کی رہ جائے گا کس پرات پہ ماز پر یعنی یہ صرف فَایَا سُمَّا کے معنی میں ہو جائے گا فَایَا جیسے فَا وَسُمَّا عطف کا فائدہ دیتے ہیں مثالہ مثال اس کی ما قال محمد رحم اللہ وہ جو ذکر کیا ہے امام محمد رحم اللہ نے اذا قال ایک شخص نے کہا عابدی حرن میرا غلام آزاد ہے اِلَّمْ آتِكَ حَتَّى اَتَغَدَّا عِنْدَكَ الْيَوْمَ اب یہاں پر دیکھو مولانا ما قبل میں اتیان کا ذکر ہے حتہ سے پہلے اس میں امتداد ہے نہیں اور ما بعد میں ناشتے کا ذکر ہے اور ناشتہ اتیان آنے کے لئے غیاء بننے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں تو پھر اس کو بلامک کہہ کے مانا ملیں گے لیکن اس کے لئے شرط ہی کہ اول کیا ہو سبب ہو اور ثانی کیا ہو اول میں سبب اور ثانی میں جزا بننے کی صلاحیت ہو لیکن یہاں پر ایے بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ما قبل میں اتیان کا ذکر ہے کس کا اتیان اور یہ اتیان کس کی طرح منصوب ہے متقلم کی طرف اتیان کس کا آنا ذکر ہو رہا ہے متقلم کا اور ما بعد میں ناشتہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ ناشتہ کرنے بھی کس کی طرح منصوب ہے وہ تقلم کی طرح منصوب ہے تو ما قبل اور ما بعد کے دونوں دونوں فیل ایک ہی ذات کی طرح منصوب ہیں کیا ہیں ایک ہی ذات کی طرح منصوب ہیں اور تو گویا اپنے فیل کا بدلہ خود ہی دے رہا ہے خود ہی دے گا مہنہ یہ ہوا اپنے فیل کا بدلہ اور اس کی جزا خود ہی دے اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اپنے آق کو کوئی بدلہ نہیں دیتا اپنی فیل کے لیے کس کو جزا بنائے اپنے فیل کو یعنی اپنے فیل کا بدلہ خود ہی دے ایسا نہیں ہوتا تو یہاں چونکہ دونوں ایک ہی ذات کی طرح منصوب ہیں تو لہٰذا ثانی جزا بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا جب جزا بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو غایہ کا معنی بھی ممکن نہ رہا کہہ کا معنی بھی ممکن نہ رہا تو یہ اب کس لیے آئے گاہت پہ اور ترجمہ یوں ہوگا میرا علام آزاد ہے اگر میں تیرے پاس نہ آؤں پھر اتغتہ یہ بھی ماں قبل کی طرح منفی کر لیں ترجمہ کرنے میں کیا کر لیں منفی پھر معنی باضح ہوگا اگر میں تیرے پاس نہ آؤں پھر آج کی دن تیرے پاس ناشتہ نہ کروں پھر آج کی دن میں تیرے پاس حتی یہاں تک کہ تیرے پاس میں ناشتہ نہ کروں تیرے پاس آج کی دن اگر میں تیرے پاس نہ آؤں پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے اب دونوں فیلوں کا پایا جانا ضروری ہے تو پھر یہ کیا ہوگا خانس نہیں ہوگا ورنہ کیا ہو جائے گا آئے بھی اور اس کے پاس کیا کرے اس میں خود تو کہا ہے اگر میں تیرے پاس نہ آؤں اور پھر تیرے پاس ناشتہ نہ کروں تو میرا غلام کیا ہے آزاد ہے تو اب آئے بھی اور ناشتہ بھی کرے تو خانس کونے سے بچ جائے گا ورنہ کیا ہو جائے گا خانس ہوگا یا یوں کہا کسی نے اگلی عبارت دیکھیں اس کے ساتھ بھی عبدی خررن کو ملا لیں عبدی خررن اللم تاتنی حتا تغدہ عند الیوم حتا تغدہ عند الیوم غدہ یو غدی کا معنی ناشتہ کروانا اور تغدہ یا تغدہ کا معنی ناشتہ کرنا تو یہاں ناشتہ کرنا کیا معنی ہے تو باب تفاعل بناو میرا غلام آزاد ہے اللم تاتنی اگر تو میرے پاس نہ آئے پھر وہی معنی کرو پھر تغدہ پھر تو ناشتہ نہ کرے عندی میرے پاس الیوم آج کے دن میرا غلام آزاد ہے اگر تو میرے پاس نہ آئے پھر میرے پاس ناشتہ آج کے دن نہ کرے تو دونوں دیکھو بھئی فیل ایک ہی کی طرف منصوب ہے دونوں فیل مخاطب کی طرف یہاں منصوب ہیں لہذا بابات جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا اس طورت میں آپ سے محض کا فائدہ دے گا اور دونوں فیلوں کا پایا جانا ضروری تو آپ کو مخاطب اس کے پاس آئے بھی اور اس کے پاس ناشتہ بھی کر لے پھر یہ حانس ہونے سے بچے کا ورنہ کیا ہو جائے گا حانس فَأَتَاهُ بَتُوْ اس کے پاس آیا فَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ پَسْ اس کے پاس ناشتہ نہیں کیا فِذَالِقَ الْيَوْمِ اُرْسِنْ کے اندر حانی تو کیا ہو جائے گا دونوں کا پایا جانا ضروری تھا ایک تو پایا گیا لیکن دوسرا نہیں پایا گیا وَذَالِقَ اور یہ اس وجہ سے آج فِمَاز پر کیوں محمول کیا کہتے لِأَنَّهُ لَمَّا أُزِیفَ قُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْفِعْلَيْنِ إِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ جب نسبت کر دی گئے ہر ایک کی دونوں فعلوں میں سے إِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ کس کی جانب جب دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کی نسبت کر دی گئی ایک کی ذات کی طرف لَا يَسْبَهُ اَن يَقُونَ فِعْلُهُ جَزَاءً لِفِعْلِهِ تو یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اسی کا فعل بدلہ اسی کے فعل کے لئے اسی کا فعل جزا ہو اسی کے اس کا اپنا فعل جزا ہو اس کے اپنے فعل کے لئے فَيُحْمَلُوا عَلَلَاتْ فِعْلِهِ تو اس کو محمول کیا جائے گا کس پر عَلَلَاتْ فِعْلْمَحْدِ آسِمَحْدِ پر فَيَقُونُ الْمَجْمُوعُ شَرْطًا لِلْبِرِّ تو دونوں کا مجموعہ کیا ہو جائے گا شرط ہو جائے گا لِلْبِرِّ قسم کے پورا ہونے کے لئے بیر کا کیا مانا قسم کا پورا ہونا ہے بھئی سچا ہونا تو دونوں سے لوگ کا مجموعہ شرط ہوگا قسم کے پورا ہونے کے لئے دونوں میں سے اگر ایک نہ پایا گیا تو بھی کیا ہو جائے گا دھانے چلیے مانا ہاتھا ہو المرام اللہ علم بھی حقیقتِ اللہ